اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت نوح علیہ السلام کی فریاد کے جواب میں اللہ تعالی یہ جواب دیتے ہیں میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ نہ ہو جانا نادانوں میں سے فوراں ہی نوح علیہ السلام کو احساس ہوا کہ جذبہ پدری نے ان کے قدم ڈگمگا دیے ہیں اور بچے کی محبت نے انہیں راہ مستقیم سے بیگانہ کر دیا ہے چاہیے تو یہ تھا کہ وہ بارگاہِ الہی میں ہاتھ اٹھا کر شکر ادا کرتے کہ اس نے ان کو اور ان کے پیروکاروں کو نجات دی ہے اور ان کے دشمنوں کو ہلاکت اور بربادی سے دوچار کر دیا ہے مگر وہ ایک کافر کے لیے دعا مانگ رہے ہیں فوراں اللہ کے حضور جھک گئے اپنی خطا پر عشق بار ہوئے اور اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے خوب استغفار کیا اور اعتراف کرتے ہوئے بولے میرے پروردگار میں پناہ مانتا ہوں تجھ سے کہ میں سوال کروں تجھ سے ایسی چیز کا جس کا مجھے علم نہیں اور اگر تو مجھے نہ بکشے اور مجھ پر رحم نہ کرے تو میں ہو جاؤں گا زیانکاروں میں سے پھر ایک ایسی موج اٹھی جس نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باپ اور بیٹی کے درمیان جدائی کر دی کنان ہلاک ہو گیا اور نو علیہ السلام کشتی کے عرشے پر کھڑے یہ سب منظر اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہے اور پھر جب مقصد پورا ہو گیا اور ظالم قوم کا صحیفہ حیات ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا تو پھر پارش تھنگ گئی اور زمین نے سارے پانی کو نگل لیا اور کشتی ایک جودی پہاڑی پر رک گئی اور پھر ایک آواز آئی برباد ہو جائے وہ قوم جو ستم شوار ہے ارشاد ربانی ہوا کہ اے نو اپنے ہم سفروں کو لے کر سلامتی سے کشتی سے اتریے اب تم پر رحمتوں اور برکتوں کی بارش ہوگی اب انعیت ربانی تمہاری نکھے داش کرے گی اور فضل خداوندی تمہاری حفاظت کرے گا ہماری حفاظت کرے گا موسیقی 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 موسیقی